حاج کے دوران شدید گرمی سے ساڑے پانسو سے زائد حاجی شہید ہوئے مکہ مقربہ میں روہ حاجی سیزن کے دوران گرمی سے کام از کام پانسو ستتر حاجی شہید ہو گئے گیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق گرمی سے شہید حاجیوں میں سے تیس سو تائیس کا تعلق مصر سے ہے جبکہ ایک سو چوالیس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے ایبر اجنسی کے مطابق گرمی سے اردن کے ساٹھ اور تیونس کے پانسو سے پانسو سے زائد حاجی شہید ہوئے جبکہ دوران حج گرمی سے ایران کے گیارہ سینگال کے تین حاجی جہاں بھاک ہوئے ایبر اجنسی کا بتانا ہے کہ پیر کے روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت اکامن اشاریہ آٹھ ڈگری سینڈی گریڈ تک ریکارڈ ہوا تھا یاد رہے کہ سعودی محکمہ موسمیات رمہ برس حج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑھنے کی پیشین گوئی کی تھی اور اسی مناسبت سے سعودی وزارت خج جو عمرہ کی جانب سے عظام کرام کے لیے جگہ جگہ پان کے پواروں اور تھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ سعودی انتظامیہ نے مختلف ممالک سے آئے آزمین کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط تدبیر احتیار کرنے کی بھی تلکیم کی تھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ حج کے دوران شہید ہونے والے جتنے بھی حاجی ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو عالی علیہ نے جگہ عطا فرمائے